بھارتی آرمی چیف بھارتی آرمی چیف اس وقت اسرائیل کے پانچ روزہ دورے پر موجود ہیں اور پاکستان کے خلاف انہوں نے اسرائیل سے مدد مانگ لی ہے یاد رہے کہ بھارتی آرمی چیف جنرل ایم ایم نروانے ہمیشہ سے متنازع رہے ہیں اور وہ بلا وجہ پاکستان کے خلاف بیان دینے کے لیے بھی مشہور ہیں اب وہ اس وقت اسرائیل کے پانچ روزہ دورے پر موجود ہیں جہاں پر اسرائیل کے ساتھ دو طرفہ دفاعی معاہدوں میں مزید پختہ عظمی لانے کے لیے موجود ہیں ان کے اس اوفیشل ٹور کے دوران وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور ڈیفنس سیکٹری بھی ان کے ساتھ موجود ہوں گے اس حوالے سے یہ خبر سامنے آئی کہ جنرل ایم ایم نروانے نے اپنے اس دفاعی دورے کے دوران نومبر پندرہ سے انیس تک اسرائیل میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں پر ان کی اسرائیل کے سینئر میلٹری اور سویلین لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوں گی جہاں پر آپسی دفاعی تعلقات کو بڑھانے کے حوالے سے بات کی جائے گی دوسری جانب خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل اور بھارت نے آپس میں مل کر ڈیفنس ٹیکنالوجی کا معاہدہ کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے اسرائیل اور بھارت کی جانب سے دونوں مالک کے دنمیان بائیلیٹرل ٹیکنالوجی ایکارڈنگ ٹوڈیفنس یعنی دفاعی معاملات پر ٹیکنالوجی کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں ڈرونز کا تبادلہ کیا جائے گا اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تبادلہ بھی کیا جائے گا تقریباً کئی ہفتے پہلے اسرائیل اور بھارت کے درمیان ایک دوسری کے لیے نئے دفاعی صلاحیتی جگہ تلاش کرنے کے حوالے سے بھی ایک معاہدہ ہو چکا ہے جس میں دونوں مالک کی جانب سے اس ایکریمنٹ پر سائن کیے گئے ہیں کہ دونوں مالک اپنے ڈرونز کی ٹیسٹنگ کے لیے ایک دوسری کی زمین مہیا کریں گے جبکہ دوسری جانب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تبادلہ بھی کیا جائے گا اسی سلسلے میں بھارتی آرمی چیف جنرل ایم ایم نروانے ان کے ساتھ بھارتی وزیر خارجہ ایس جس شنکر اور ڈیفنس سیکٹری اب پانچ ردہ دورے پر اسرائیل پہنچے ہیں جہاں پر پاکستان کے خلاف مل کر کوئی نئی سازش تیار کی جائے گی اور جنرل ایم ایم نروانے نے اب پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے براہ راست اسرائیل سے مدد بھی مانگ لی ہے